موسیقی چپٹر فائی ورائیٹی آف لائف ہم پڑھے تھے لاسٹ لیکچر میں ہم نے کلاسفیکیشن کو اور نومن کلیچر کو سٹڈی کیا تھا ہم نے دیکھا تھا کہ ہم پائلہ جی میں کس طرح سے اورگنیزمز کو نام دیتے ہیں آج کا جو ہمارا لیکچر ہے آج ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے ڈیفرنٹ کینگڈمز کو سٹڈی کرتے ہیں آج ہماری ٹاپک کا نام ہے 2 to 5 کینگڈمز کلاسفیکیشن سسٹم آج کے لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے ڈیفرنٹ طرح کے اورگنیزمز کو جو کہ پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں ہم ان سب کو کینگڈمز میں ڈیوائیٹ کرتے ہیں اور کینگڈم کو ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا ہم نے بتایا تھا کہ کینگڈم جو ہے وہ کلاسفیکیشن میں سب سے بڑی کلاس یا سب سے بڑا گروپ ہوتا ہے جس میں ہم اورگنیزمز کو ڈالتے ہیں اب اگر ہم پرانے طریقے کی بات کی جائے اگر ہم پیچھے ایک دو سدھیاں پیچھے چلے جائے اور ہم یہ دیکھیں کہ اس وقت کس طرح سے اورگنیزمز کو اورگینائز کیا جاتا تھا یا کلاسیفائی کیا جاتا تھا یا کس طرح سے ان کی گروپنگ کی جاتی تھی تو وہ اس طرح سے تھا کیونکہ اس وقت جو اورگنیزم سے نون اورگنیزم وہ بھی کوئی اتنے زیادہ نہیں تھے تو اس وقت کی ہم صرف دو کٹیگریز بناتے تھے ہم کہتے تھے یا تو اورگنیزم اینیمل ہوگا یا پھر وہ پلانٹ ہوگا یہ دو کٹیگریز بنی تھی اور اسی کو ہم کہتے ہیں this is two kingdom system of classification اس میں دو kingdom تھے ایک kingdom تھا kingdom اینی میلیا اور جو دوسرا kingdom تھا وہ تھا kingdom پلانٹی اب اس طرح سے ڈیوائیڈ کرنا تو بہت easy ہے ہم بتا سکتے ہیں آرام سے کہ کون سے جو اورگنیزم ہیں وہ اینیمل ہیں اور کون سے اورگنیزم ہیں وہ پلانٹ ہیں اور یہی تقریباً دو طرح کے اورگنیزم ہوتے ہیں جو کہ دنیا کے اوپر پائے جاتے ہیں لیکن پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پلانٹ اور اینیمل کو ہم define اس طرح سے کرتے ہیں اگر ہم بات کریں پلانٹ کی یا اگر ہم بات کریں اینیمل کی تو وہ کون سے اورگنیزم ہیں جو پلانٹ ہوں گے اور کون سے اورگنیزمین ہوں گے پلانٹ سب سے پہلے اینیمل کو دیکھ لیتے ہیں اینیمل کو ہم کہتے ہیں ایسے اورگنیزم جو کہ اپنی فود خود پیپیر نہیں کر سکتے ایسے تمام اورگنیزم جو کہ اپنی فوڈ پیپیر نہیں کر سکتے which cannot پیپیر their food اور وہ depend کرتے ہیں کسی اور organism کے اوپر تو اس طرح کے organism کو ہم کہتے ہیں وہ animalia میں آئے گا یعنی اس کے لئے آپ نے ایک term یاد پڑھی ہوگی اس کو ہم کہتے ہیں hetero troughs hetero troughs وہ organisms ہوتے ہیں جو اپنی خوراک یا اپنی food خود prepare نہیں کر سکتے وہ کسی اور organism کے اوپر depend کرتے ہیں اپنے کھانے کے لئے اور دوسرا جو ہمارے پاس group ہے وہ ہے kingdom planty اور kingdom planty کے اندر کون سو organismز آتے ہیں اس کے اندر وہ تمام organismز آتے ہیں which can prepare their food جو اپنی اپنا کھانا خود سے بنا سکتے ہیں which can prepare their food تو ہمارے پاس دو categories آگی ایک animalia اور ایک kingdom planty اب اگر ہم اس طرح کے group کو دیکھیں دیکھنے میں تو ہمیں بالکل ٹھیک لگ رہا ہے اس میں کوئی problem نظر نہیں آرہا لیکن with the passage of time جو جو ہم different طرح کے organisms کو study کرتے جاتے ہیں ہمارے پاس problems بڑھتے جاتے ہیں جیسے کہ for example اگر ہم two kingdom system کو دیکھیں تو یہاں پہ ایک جو flaw تھا یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو drawback تھا drawback two kingdom system کا وہ drawback یہ ہے کہ کچھ ایسے organism ہیں جو کہ ہم انیمیلیا اور پلانٹی میں نہیں ڈال سکتے two kingdom system تو کچھ ایسے organisms بھی ہیں جو کہ نہ تو پلانٹ میں آتے ہیں اور نہ وہ انیمالز میں آتے ہیں جیسے for example اگر ہم بیکٹیریا کے example لے لیں بیکٹیریا ایک ایسا organism ہے جس کے اندر cell wall present ہے اب cell wall ہمیں پتا ہے کہ وہ پلانٹ میں ہوتی ہے تو انیشل ہم نے بیکٹیریا کو پلانٹ میں رکھ دیا لیکن بیکٹیریا کو ہم پلانٹ میں نہیں رکھ سکتے وہ اس لئے نہیں رکھ سکتے because بیکٹیریا جو ہے اس کے تمام character stakes پلانٹ سے ملتے جلتے نہیں ہیں similarly کچھ اور organism جیسے for example ایک اور example ہمارے پاس یوگلینہ کی یوگلینہ تو یوگلینہ ایک ایسا organism ہے جس کے اندر دونوں طرح کے characteristics پائے جاتے ہیں یعنی کہ اس کے اندر پلانٹ کے characteristics بھی پائے جاتے ہیں اور انیمالز کے اب یوگلینہ میں پلانٹ لائک characteristics کیا ہے پلانٹ لائک characteristics یہ ہے کہ اس کے اندر chlorophyll present ہے chlorophyll اب chlorophyll ہمیں پتہ ہے کہ وہ گرین پلانٹ کے اندر present ہوتے تاکہ وہ اپنے food خود prepare کر سکیں تو یہ جو ہے chlorophyll کا present ہونا یہ اس کا plant لائک characteristics ہے اور اس کے اندر کچھ انیمال لائک characteristics بھی ہیں جیسے for example lack of cell wall یوگلینہ کے اندر cell wall نہیں ہوتی اور cell wall نہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ یہ تو انیمالز ہیں because اگر cell wall نہیں ہے انیمال لائک جی تو اگر cell wall نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ plant نہیں ہے تو اس طرح سے یہ جو two kingdom system تھا جس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم صرف دو گروپس بنا لیں ہمارے پاس ایک group جو ہے وہ animalia ہو جائے اور ایک group جو ہے وہ plantی ہو جائے animalia اور دوسرا جو ہے وہ plantی ہو جائے دو گروپس ہو جائیں اس کے اندر ہم تمام organisms کو ڈال دیں تو ایسا تو ہم نہیں کر سکتے اس کے بعد ایک اور system آیا جس کو ہم کہتے ہیں three kingdom system of classification موسیقی ر موسیقی 太ampa